ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو شیئر کرنے سے کسی کے کان کھلے اور اس ویوستہ میں صدار ہو میرا یہ مین ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی جام کو دکھانا چاہتا ہوں میرا مین ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس راستے میں کوئی ایمبولینس فج جائے تو اس کی کیا استیتی ہو سکتی ہے ایمبولینس آپ سب جانتے ہیں ایک ایمرجنسی سیوہ ہوتی ہے ایمبولینس یعنی ایمرجنسی سیوہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ایمرجنسی سیوہ کو یعنی کی جلدی سے جلدی سے جلدی راستہ ملتے رہنے چاہیے یہ مزفرنگر گھاس منڈی کی آپ یعنی ویوستہ دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہو رہا ہے یہاں پہ اپنا ماننا ہے اس جام کے چکر میں کسی کی جان نہیں جانی چاہیے اس جام کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جانی چاہیے مینچی جیہ ہوتی ہے جام لگ گیا پھر جام لگ گیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا آپ سبھی میری بات سے سہمت ہیں سنتوشت ہیں تو کرپیا کریں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں آپ سبھی کا بہت یعنی عبار ہوگا شاید کسی آپ جان بچا پاؤ اگر آپ نے اس ٹریفک کو پرمنیلٹ کے لیے کھلوا دیا یا کوئی ویوستہ کریٹ کرا دی تو شاید آپ ایک اچھے کاریے میں بھاگ لے پائیں گے اپنا ماننا یہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کی یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ سامنے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ یعنی کی اپنا راستہ ایسا کر دیتے ہیں کہ دوسروں کو راستہ ہی نہ ملے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہو رہے گی کہ اگر آپ کو یعنی کی دکھ رہا ہے کوئی ٹریفک ہو رہا ہے اس ٹریفک ویوستہ کو یعنی کی اپنے آپ سے ویوستہ بھی کر سکتے ہیں آپ یعنی کی یہ دیکھیں آپ ایکسٹر نکل نکل کے جا رہے ہیں لوگ انہیں اس طرح ایکسٹر نہیں نکلنا چاہیے آپ سب ایک لائن میں آ جائیں گے تو یہ ٹریفک ویوستہ اپنے آپ اپنے آپ صدر جائے گی کسی کو ٹریفک صدارنے کی ویوستہ کرنی بھی نہیں پڑے گی یعنی کی جیسے یہ بیچارے یہ بزرگ آدمی لگے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بزرگ آدمی آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بزرگ جی جو ہے یہ بیٹ گئے ہیں ہر ایک آدمی اپنی ویوستہ بنانے میں لگا ہوا ہے ہر ایک آدمی یعنی اپنے آپ میں نکلنے میں لگا ہوا ہے پر یہ جو یعنی کی بائک ہے یا چھوٹے واہن یا کوئی بھی ہوں اور وہ اگر راستے میں آ کر دوسرے کا راستہ روک دیں گے تو سامنے والے کو راستہ ہی کہاں ملے گا تو میری بات سے اگر آپ سہمت ہے اور کوئی جام لگ جائے تو کوشش کر کے جام میں ایک لائن میں آنے کی کرپہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو ہلپ کریں تاکہ جام بیوستت ہو سکے اور کوئی ایمبولینس وغیرہ سمیہ سے نکل پائے ابھی میں آپ لوگوں کو کنٹینیس جام دکھا رہا ہوں جو ہے ماتریہ گھاس منڈی آپ دو منٹ میں کروس کر سکتے ہیں کسی بھی وہان کے اندر پر آپ دیکھ پا رہے ہیں جیسے کی بیوستہ ہو رہی ہے یہاں پہ اب یہ آنے کی میرے کو ہی لگ بگ لگ بگ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ویڈیو شوٹ کی ہوئی ہے اور روک کے اس لئے بنائے گئی ہے تاکہ جیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو اور میری بات جیادہ جیادہ بیکٹی تک پہنچ پائے پھر بھی میں کوشش کروں گا آپ کو سارا کا سارا دکھانے کی کہ کہاں سے کہاں تک کا جام لگا ہوا ہے فیلال ہم ابھی غاسمنڈی میں ہی ہے انسائی روڈ پہ چڑے نہیں ہیں انسائی روڈ پہ چڑنے میں ابھی سمیہ لگے گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جیسے کی ادھر جنگہ کھال لیا ہے اور یہ باؤ جی چل دی ہے یہ دیکھیں باؤ جی یہ دوسرے باؤ جی آئے ہیں یہ دیکھیں جب دوسرے یہ تیسرے آئے ہیں ایک اور آئے ہیں جنگہ جب دوسرے یعنی واہن کو ملے گی نہیں تو واہن آگے بڑے گا کیسے اور آپ کو یعنی کی ویستہ کیسے ملے گی جب دوسرے واہن کو جنگہ ملے گی تب ہی تو پہلے واہن جا پائے گا اب اسی کے آگے واہن کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یعنی کی روک لگا دیا جاتا ہے سب بلکل ایک دوسرے سے سٹھ کے چلے ہوئے میری کوشش رہے گی کہ اس چیز کو یعنی کی آپ جادہ سے زیادہ فیلائیں شیئر کریں تاکہ شاید کچھ آپ کے یعنی فیلانے اور شیئر کرنے سے ویبستہ بن جائے اور کوئی ایمبولینس وغیرہ یا کسی جیو کی آپ کی یعنی کی جان بچا سکیں کسی کا ایک جیون بچا سکیں اور کچھ لوگوں کو سمجھ بانا چاہیے کہ یعنی کی اگر آپ دوسرے کو راستہ نہیں دو گے تو اپنا راستہ کیسے بنا پاؤ گے کچھ یہ مہان ہوتے ہیں جیسے آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ان کی وجہ سے اتی کرمن ہوتا ہے کچھ مہان ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنا سامان باہر نکال کے رکھتے ہیں ابھی ہم چل رہے ہیں دیرے دیرے چل رہے ہیں شاید تھوڑا وہ ٹرائفک کھلا ہو ادھر وہ کچھ لوگ بے بستی